ہیلو ایبریوان میرے نام سائیمن علیم ہے دیکھیں فیصلہ باد میں ستیانہ روڈ پہ ایک پریسپیٹیرین چرچ ہے اور اس پریسپیٹیرین چرچ کے ایک ریبرنڈ صاحب ہیں ان کا نام ریبرنڈ ایلی ایزر ہے ویسے ان کو ریبرنڈ وکی بھی کہتے ہیں ان پہ تحریک لبیک کے دہشت گردوں نے قاتلانہ حملہ کی ہے دیکھیں ریبرنڈ صاحب پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ سے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں دیکھیں یہ وہی ریبرنڈ صاحب ہیں جن کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس وقت ان کے چرچ کے باہر مسلمانوں نے سپیشلی یہ تحریک لبیک والوں نے کچھ اسلامی کلمات لکھے ہوئے تھے چرچ کے باہر چرچ کی دیوار کے اوپر تو اس ویہ سے ریبرنڈ وکی صاحب نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے آکے وہ اسلامی کلمات جو ہیں وہ پینٹ سے مٹا دیئے اور اس وقت بھی ریبرنڈ وکی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جامبوچ کے پرووک کرنے کوشش کر رہے ہیں اور یہ جامبوچ کے ایسے کر رہے ہیں ایسے لکھ رہے ہیں چرچ کی دیواروں کے باہر اپنے اسلامی کلمے تاکہ جب کرسٹینز ان کو مٹائیں تب یہ لوگ کہیں کہ بھئی ہماری تو بھئی تو ہین ہو گئے بڑی اور ساتھ ساتھ انہوں نے ریبرنڈ صاحب کو ادھر گالیاں بھی لکھی ہوئی تھی چرچ کی دیوار کے باہر یہ سارا کام تحریک لبیک کے دہشتگردوں نے کیا ہے تو دیکھیں ریبرنڈ وکی صاحب کا ایک بیان بھی ہے جو آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتا ہوا تو دیکھیں اس بیان میں ریبرنڈ وکی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک والے ان کے پاس آئے اور ان کے پاس آکے انہوں نے کہا کہ بھئی تم اسلامی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ تو ریبرنڈ وکی صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں تو صرف مسیح کا کلمہ پڑھ سکتا ہوں اور کسی کا کلمہ نہیں پڑھوں گا تو اس بات پہ ان تحریک لبیک کے دہشتگردوں نے ریبرنڈ وکی صاحب کو گولی مار دی اور دیکھیں اس فائرنگ سے ریبرنڈ وکی شدید زخمی ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ ہاسپیٹل میں ہیں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی سازش کی جاری ہے پاکستان میں کرسٹین کے خلاف اور اس میں میں نہیں مانتا کہ اس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی کام کرنی سکتا ہے تو دیکھیں پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسلام میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے اور جو ہے مسلمان کا جو ہے وہ ایک فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے تو ایسے تبلیغ کرتے تم لوگ کہ لوگوں کہتے ہو جا کے سپیشلی کرسٹینز کو جا کے کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ نہیں تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے ایک طرف وہ یوسف یون ہے اس کو تم نے الارش دے کے درادم کا کے مسلمان کیا اور جو کرسٹین لڑکیاں ہیں ان کو بھی تم اغوا کر کے مسلمان کرتے ہو زبردستی اور پھر جو پادری صاحب ہیں یا باقی جو کرسٹین ہیں ان کو تم اس طریقے سے مسلمان کرنے کوشش کرتے ہو کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ نہیں تو تمہیں گولی مار دی جائے گی یہ تمہارے طریقے ہیں کرسٹینٹی جو ہے وہ واحد مذہب ہے جو صرف پیار محبت اور اخلاق سے پھیل ہے پوری دنیا میں لوگ ہمارا اخلاق دیکھ کے کرسٹین ہوئے ہیں اور دیکھیں ہم لوگ ایک دفعہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ بھاگے بھاگے کرسٹین ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ سچائی کی طرف خود اٹریکٹ ہوتے ہیں خود سچائی کی طرف لوگ آتے ہیں تم لوگ یہ طریقے اپناتے ہو مار دھاڑ اور اغوا کرنا قتل کرنا یہ تمہارا طریقہ ہے اب دیکھیں یوسف یونہ کا پہلے ہی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس سے جو ہے نے اسلام قبول کروا تو لیا زبردستی لیکن اب جو ہے وہ یورپ جا کے واپس کرسٹین ہونا چاہتا ہے مطلب وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے اب سیدھی سیدھی بات ہے اینیویز واپس اس طرف آتے ہیں یہ جو تحریک کے لبیک کے دہشتگرد ہیں یہ جی بڑی اپنی طرف سے تبلیغ کریں تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھو مار دھاڑ قتل کرنا دہشتگردی کرنا اب دیکھیں ادھر مجھے ایک بات یاد آئی ہے جڑھا مالا کا جو انسیرینٹ ہوئے ہے ابھی کچھ دنوں پہلے سوڑہ اگست کو اس میں جو ہے وہ آئی جی پنجاب کا ایک بیان سامنے آیا ہے اب دیکھیں آئی جی پنجاب کا نام ہے ڈاکٹر محمد اسمان یہ جو پورا جڑھا مالا کا انسیرینٹ ہے اس میں یہ انویسٹیگیشن میں بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور بیان دے رہا ہے یہ آئی جی کہتا ہے کہ کرسٹینز کے آپس کے جگڑے تھے اور اسی لئے کرسٹینز نہیں مسلمان کے الزام لگائے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کبھی کہتا ہے کہ یہ انڈیا کی سادش تھی اور آئی جی تیری اوقات کیا ہے تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو یہ جو طریقے ربیک والے ہیں یہ انڈیا سے ہیں یہ پاکستان کے ہیں اور تو ان دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اب دیکھیں ایک اور بھی بیان سامنے آیا ہے وزیر مذہبی امہور اس کا نام انہیک ہے کہتا ہے کہ جی یہ جو جڑھا مالا کا واقعہ ہوا ہے کہتا ہے ایسا دہشتگردی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اور کہتا ہے کہ جی چچس کو جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان نہیں جلا سکتا تو یہ جو جڑھا مالا میں لوگ آئے تھے وہ تیرے باپ تھے کون تھے وہ ایلین تھے انڈین تھے امریکن تھے کون تھے وہ سارے جڑھا مالا کے لوگ تھے ادھر کے لوکل مسلمان تھے سارے ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو اب دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ کرسچن پاکستان میں نہیں رہ سکتے ٹو نیشن تھیوری ہے ٹھیک ہے نا پاکستان میں جو مسلمان ہیں اور کرسچن وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہمارا مذہب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہمارا کلچر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہمارا کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے تو سیدھی سیدھی بات ہے ہجرت تو ضروری ہے کرسچن کے لیے پاکستان میں جتنے بھی کرسٹین ہیں سارے کے سارے اٹھ کے اسلامباد جائیں اور اس میں پادری صاحبان کو لیڈ کرنا چاہیے ویسے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے پھر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے لیڈ کریں آپ کرسٹین نوجوان جو ہیں اور ہماری کرسٹین بہنیں ہیں آپ لوگ میں بڑا ٹیلنٹ ہیں اگر آپ کے پادری صاحبان لیڈ نہیں کرتے تو ان کو پیچھے چھوڑ دیں آپ کھڑے ہو جائیں آپ لیڈر بن جائیں سارے کرسٹین کو لے کے اسلامباد جائیں جتنے بھی آپ کے علاقے کرسٹین ہیں ان سب کو آپ جمع کریں سب کو اسلامباد لے کے جائیں اور جائیں اسلامباد American embassy کے سامنے بیٹھ جائیں ان کو کہیں کہ بھئی ہمیں تو لے کے جاؤ یہاں سے ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں American embassy کے سامنے بیٹھ جائیں British embassy کے سامنے بیٹھ جائیں Australian, New Zealand embassy ان کے سامنے بیٹھ جائیں یا پھر ادھر UN کا office بھی ہے اسلامباد میں اس کے سامنے بیٹھ جائیں یونائٹی نیشنز کا آفیس اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور ادھر کہیں کہ بھئی ہم تو پاکستان میں سیف نہیں ہیں ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے ہمیں جلدی ریکھے جاؤ تو یہ آپ لوگوں کو ایک منظم کیمپین چلانی پڑے گی اور آپ کو پوری دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے ہم بیسیوں کے سامنے جا کے آپ بیٹھ جائیں دھنہ دے دیں وہاں پہ کہیں گے دیکھیں بھئی ہم تو پاکستان میں رہے نہیں سکتے ہمارے سا بہت برا سلوک ہو رہا ہے آپ لوگ ہمیں لے کے جائیں یورپ میں لے کے جائیں امریکہ میں لے کے جائیں جس مرضی ویسٹن ملک میں لے جائیں وہاں پہ ہمیں ازادی ملے گی یہاں پہ تو مارے پاس ازادی نہیں ہے اب دیکھیں ایک سابق وزیر تھا ایک جے سالک اس کا نام ہے وہ ویسے تو اس کا مجھے شاکی رہتا ہے ایک کرسٹین ہے بھی کہ نہیں تو ابھی وہ پہلے مہرکہ گیا ہوا تھا ابھی واپس آگیا پاکستان میں اور وہاں پہ مولویوں کے ساتھ پھر رہا ہے بڑی اور بیان دے رہا فضول قسم کے پہلے بھی فضول بیان دیتا ہے وہ ابھی بھی فضول باتیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو اسلام کا نہیں پتا اچھا جی کہتا ہے کہ جی اسلامیات کو اور قرآن کو پاکستان میں جو سلیبس ہے اس کا حصہ بناؤ اسلامیات تو پہلی ہے پاکستان کے نساب میں اس کے ساتھ ساتھ اردو انگلیش میٹس کیمیسٹری فیزکس ہر چیز میں تو اسلامیات ہوتی ہے اور کتنا حصہ بنائیں اور جے سالک تو خود کرسٹین ہے اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بائبل مقدس کو سلیبس کا حصہ بنائیں تاکہ بائبل مقدس سے لوگ اچھی چیزیں سیکھیں تو بھائی وہ تمہارا مذہب نہیں ہے تمہارا مذہب کرسٹینٹی ہے یا تو سیدھے سیدھے تم چپ کر کے مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہے نا یہ درمیان کا رستہ کیا اپنایا ہوئے کبھی اس طرف خودک کے چلے جاتے ہو کبھی اس طرف خودک کے چلے جاتے ہو ایک طرف رہو نا اور دیکھیں یہ جے سالک جو ہے وہ سلیبس کی کیا بات کر رہے ہیں میں ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں یہ اندر کی معلومات ہے میرے پاس کہ یہ بندہ پانچ بھی پاس بھی نہیں ہے پانچ بھی فیل ہے تو اس کو سلیبس کا کیا بتا یا اس کو کتابوں کا کیا بتا ہے اس نے تو کتابوں کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں تو سلیبس کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں میری اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ کا ایک ملک ہے جس میں کرسٹین کس طریقے سے سانی سے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ہر ترانگی فسیلٹیز ملیں گی تو میری اگلی ویڈیو آپ دیکھنا مت بھولئے گا دیکھیں آخر میں میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریورن ویکی صاحب کے لیے آپ ضرور دعا کیجئے اور تمام کرسٹین کے لیے پاکستان میں ضرور دعا کیجئے اور میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ میرا جو چینل ہے جس کا نام پیس ور وائد ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. Thank you so much and God bless you all